ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں ڈسٹک بڑھگام لے کے گائز تو اس سے پہلے اگر میں بات کروں گائز تو 14 ڈسٹک جو ہے میں نے جمہو کشمیر کے cover کر لیے ہیں اگر آپ نے وہ میرے 14 ڈسٹک جو ہے نہیں دیکھیں ان کی ویڈیو تو آپ play list میں جائیں اور وہاں پہ آپ کو سارے ڈسٹک کی جو ویڈیو ہیں وہ available ہو جائیں گی گائز تو آج میں نے اٹھایا ہے بڑھگام ڈسٹک بڑھگام ڈسٹک کی اگر بات کریں گائز تو examination point of view سے یہ ڈسٹک بہت زیادہ important کیونکہ JKSSB اس ڈسٹک سے جو ہے بہت زیادہ کوشن گائز اٹھا رہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج بڑھگام ڈسٹک کے بارے تو بڑھگام ڈسٹک کے اگر ہم بات کریں تو اس سے یہ کوشن گائز JKSSB نے پوچھا ہوا تھا شاید آپ کو اچھے سے پڑھا نہیں جا رہا ہوگا تو یہ کوشن تھا کہ which of the following places in جمو اور کشمیر is known as پراغنا دیسو in the old regards تو کس ڈسٹک کو پراغنا دیسو کے نام سے جانا جاتا تھا old regards میں تو اس کا آنسر تھا گائز بڑھگام اور اس کوشن یہ جو کوشن پوچھا گیا تھا یہ آپ کو میری آج کی جو یہ سیریز ہے یہاں سے اس کوشن کا آنسر آپ کو دیکھنے کو ملے گا گائز تو چلیے شروع کرتے ہیں بڑھگام ڈسٹک کے بارے تو بڑھگام is also known as چھوٹا پنجاب تو گائز یہ بات یاد رکھیں گے کہ بڑھگام کو چھوٹا پنجاب یا منی پنجاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گائز کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ vegetable production دیکھنے کو ملے گی گائز تو very very important from jkssb point of view کہ کون سے ڈسٹک کو جو ہے منی پنجاب کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو huge vegetable production دیکھنے کو ملے گی تو وہ آنسر رہے گا آپ کا بڑھگام گائز in the olden days بڑھگام was a part of the district آپ بارہ ملہ تو گائز یہ بات آپ یاد رکھیں گے بڑھگام جو پہلے تھا وہ بارہ ملہ district کا پار تھا when sirinagar itself was a constituent of the anantanak district اور sirinagar خود جو تھا وہ anantanak district کا پار تھا اس time پہ جو ہمارا بڑھگام ہے وہ بارہ ملہ کا پار تھا گائز یہ بات آپ یاد رکھیں گے ہو سکتا ہے jkssb آپ کو یہ question پوچھ دے کہ بڑھگام جو ہے پہلے کس district کا پار تھا تو آپ cancer ہوگا بارہ ملہ گائز next اگر بات کریں it was then known as تحصیل شری پرتاب تو جب ہمارا بڑھگام جو ہے یہ بارہ ملہ کا پار تھا تب جو ہے بڑھگام ایک تحصیل تھی اور اس تحصیل کا نام تھا گائز شری پرتاب تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے گائز next گائز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہی question جو ہے jkssb نے سیدھا سیدھا جو ہے جو recently exam ہوئے ہیں وہاں پہ پوچھا تھا کہ old records میں بڑھگام کا کیا نام تھا old records also refer to this area as پرگنا دیسو گائز اور یہ question جو ہے یہی question میں نے آپ کو اوپر دکھایا ہے یہی question پوچھا گیا تھا کہ کون سے ڈسٹی کو old records میں پرگنا دیسو کے نام سے جانا جاتا تھا تو اس کا answer آپ کا رہے گا بڑھگام ڈسٹی گائز بہت زیادہ important یہ paper میں jkssb پوچھ چکی ہے تو بہت زیادہ important ہو جاتا ہے from jkssb point of view سے next guys اگر بات کریں the present بڑھگام town the district headquarter has a long history تو آج کا جو بڑھگام ہے جس کو آج بڑھگام نام سے جانا جاتا ہے جس district کو آئے بڑھگام کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی بہت ہی ایک long history ہے guys تو آپ کو patience بنائی رکھنی ہے میرے ساتھ کیونکہ میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں میں بھی آپ کو یہ چیزیں جو ہیں بتا رہا ہوں تو آپ کا بھی یہاں پہ یہ ایک responsibility بنتی ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے رہیں ویڈیو اگر تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو آپ patience رکھیں گے guys کیونکہ jkssb بڑھگام سے کافی question پوچھ رہا ہے according to the chronicle خواجہ آزم دیماری the area was known as دید مر باغ تو guys یاد رکھیں گے کہ ایک chronicleer تھے خواجہ آزام خواجہ آزم دیماری وہ بولتے ہیں کہ جو بڑھگام کا area ہے وہ جانا جاتا تھا پرانے time پہ دید مر باغ تو ہو سکتا ہے جیسے jkssb نے اوپر پوچھا کہ old records میں بڑھگام کا نام جو پراغنا دیسو تھا تو اس پہ question پوچھا تو ہو سکتا ہے کہ اگری بار آپ کو یہ پوچھا جائے کہ جو chronicle تھے خواجہ آزم دیماری ان کے حساب سے جو ہے انہوں نے کیا جو ہے پرانا نام بڑھگام کا بتایا تو بڑھگام کا انہوں نے پرانا نام جو تھا وہ بتایا تھا دیر مر باغ دید مر باغ guys very very important and was densely populated اور یہاں پہ بہت زیادہ population آپ کو دیکھنے کو ملتی تھی اس time پہ guys very 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 important تو دید مر باغ بھی آپ یاد رکھیں گے the place many believes owes its name بڑھگام بڑھگام کا meaning تھا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس کا مطلب تھا big village to this dense population یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ dense population دیکھنے کو ملی تھی اور اسی لیے بڑھگام کا meaning ہوتا ہے big village تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں گے big village کے نام سے ہی اس کا نام بڑھگام پڑھا تھا famous warrior mehmood gazni made two abortive attempts to invade kashmir in the 11th century through the punch gully the boundary of the present district of the bhadھگام in khag area تو guys یاد رکھیں گے ایک بہت ہی famous warrior ہے mehmood gazni جن کا history میں اپنا کافی نام سنا ہوگا تو انہوں نے دو بار کوشش کی kashmir کو invade کرنے کی 11th century میں through punch gully punch gully سے جو ہے جو یہ mehmood gazni تھے یہ invade کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو وہ punch gully ہے the boundary of the present district of the bhadھگام in khag area تو khag area میں وہ آپ کو punch gully دیکھنے کو ملے گی اور وہاں سے mehmood gazni نے ہے جو دو بار attempt کیا تھا bhadھگام district میں entry مارنے کے لیے guys تو یہ بھی آپ تھوڑا بہت یاد رکھیں گے guys next اگر بات کریں in 1814 AD 1814 AD کی بات کریں اگر ہم تو ایک سکھ ruler تھے رنجید سنگھ سنگھ سنا ہوگا سکھ ruler تھے also made his first attempt from here to capture kashmir تو انہوں نے 1814 AD بھڑھگام سے first attempt کیا تھا اپنا kashmir کو capture کرنے کے لیے guys اور capture کرنے کی تو 1814 میں کی تھی بھڑھگام والے area سے guys یہ important ہو جاتا ہے next اگر بات کریں the famous chinese traveler hyoon tasang while visiting punch also took this route تو جب hyoon tasang جو punch کی طرف جاتے ہیں 632 AD میں تو وہ بھی is route کو guys لیتے ہیں punch پرسنیلٹیز popular پرسنیلٹیز آف جمہو کشمیر میں یہ question پوچھا ہوا تھا کہ عالمدار کشمیر کس کو بولا جاتا تو وہ تھے شیخ نور الدین has traveled much in the present بڑھگام تو انہوں نے بڑھگام میں بہت زیادہ travel کیا ہے اور بہت ساری پلیس بڑھگام میں انہوں ملے گا جس کو چرارے شریف کے نام سے بھی جانا جاتا تو وہ ٹور پلیس میں میں نیچے کبر کروں گا guys تو next اگر بات کریں his resting place at چرارے شریف is also situated in the district تو ابھی میں بات کر رہا تھا تو نیچے آبھی گیا کہ ہمارے جو شیخ نور الدین نورانی کی جو آپ resting place بھی بڑھ گام district میں دیکھنے کو ملے گی تو یہ question بھی جک SSB نے پوچھا ہوا ہے چرارے شریف جو ہے چرارے شریف جو ہماری شرائن ہے چرارے شریف یہ آپ دیکھنے کو ملے بڑھ گام district very 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 important from jk point of view next اگر بات کریں prominent village nasrullah pora is named after one of his distinguished disciple baba nasr baba nasr شیخ nuruddin nurani very very important from jk ssb point of view next guys اگر بات کریں چڑورہ تحصیل کی بہت بڑی history جو ہمارے بڑھ گام میں چڑورہ تحصیل ہے تو اس کے اوپر question پڑھنے کے بہت بہت بڑی history ہے چڑورہ تحصیل کی history کو پڑھیں گے the تحصیل of chedورہ has also a rich history تو اس کی کافی آپ کو rich history دیکھنے کو ملے گی the famous malik hader belong to this place تو یہ malik hader کون ہے ابھی آپ پتہ چل جائے گا malik was a very influential landlord and a close friend of emperor jhangir تو malik ایک influential landlord تھے کافی ameer landlord تھے اور وہ ایک اچھے دوست بھی تھے emperor jhangir مughal jhangir تھے ان کے دوست تھے malik hader اور وہ بلانگ کرتے تھے بڑھگام district سے the emperor too reposed great trust in him اور jhangir تھے guys وہ بہت زیادہ trust کرتے تھے آپ malik hader پر it is said that after the death of her first husband noor jahan was hader یہ بات آپ یاد رکھیں گے اور بڑھگام district کے guys چڑھورا تحصیل سے بلانگ کرتے ہیں تو اس لئے چڑھورا کی history بہت important ہو جاتی ہے تو ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی آپ اور چڑھورا کے تری انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ which would tremble all over تو وہ جو tree tremble کرتا ہے اس میں company ہوتی ہے if only a branch of it was pulled اگر آپ ایک بھی branch اس کی pull کروگے guys تو ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ جو tree ہے وہ پورا کا پورا tremble کرتا ہے guys پورا اور بڑھگام is very very important district from JKS point of view تو ایسا کون سا tree ہے جو جہانگیر تزوک جہانگیری میں mention کیا ہے تو یہ آپ کو question پوچھا جا سکتا ہے اور اس tree کا نام ہے halthal guys halthal tree کے بارے میں تزوک جہانگیری میں جہانگیر چڑڑورا village is also situated the grave of mr shamas ud iraqi a shite theologist تو ایک theologist تھے میر shamas ud iraqi تو ان کی آپ کو grave بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملے گی next اگر بات کریں the councillor of the last native ruler of kashmir to last native ruler تھے kashmir یوسف شاہ چاک and his son یا chak ان کے جو tutor تھے ان کے جو counselor تھے ali dar ali dar بھی جو ہے اسی جگہ سے belong کرتے تھے guys بڑھگام کے چڑھورا سے تو یہ بات آپ بات 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 کریں the present چڑھورا town was one سے کاری بات تو یہ بھی آپ یاد رکھیں گے چڑھورا بہت زیاد important بڑھگام تو چڑھورا کبھی کبھار جو تھا کاریو لینڈ بھی تھی guys یہ بات بھی آپ یاد رکھیں گے جو آج کا چڑھورا ہے وہ کبھی کبھی کاریو لینڈ تھا تو یہ بھی آپ یاد رکھیں جانگیر used to visit this place for hunting تو یہ بات آپ یاد رکھیں جانگیر popular upon which the king ordered to this old name تو guys یہ بات آپ یاد رکھیں گے جو جانگیر تھے انہوں نے اس جگہ کا چڑھورا village کا نام جو تھا نور آباد کے نام رکھا ہوا تھا تو guys نور آباد جو ہے اس کا نام جو ہے بات میں change کر دیا جاتا ہے جو کی old نور آباد لیکن اس کا نام change نہیں کیا جاتا ہے بات میں guys تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ جانگیر کوشش کرتے ہیں اس کا نام نور آباد رکھنے لیکن ایسا نہیں ہوتا guys تو یہ بات آپ یاد رکھیں next اگر guys بات کریں chadora held a place of prominence during the مغل period مغل period میں جو chadora village ہے guys اس کو کافی زیادہ prominence ملتی ہے the mughal had constructed some buildings here including a small palace and an ammunition depot تو ایک depot یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ ہتھیار رکھا کرتے مughals وہ بھی chadora village میں بنایا تھا اور ایک چھوٹا palace بھی یہاں پہ بنایا تھا mughals نے یہ بات آپ یاد رکھیں گے chadora village is very very important chadora village کی سب سے important چیز آپ کو یہی ہے کہ تری تھا جو تزو جہنگیری میں بھی اس کا mention کیا تھا حلثال تری تھا تو اس پہ question پہلے جو ہے فارمر لی اس کو جانا جاتا تھا بہروپ نام سے after a famous spring of the same name تو یہاں پہ بڑھگام میں آپ سپرنگ دیکھنے کو ملی تھی بیروا میں جو بہروپ نام تھا اس جگہ کا نام بیروا پڑھا تھا guys یہ بھی important ہے in 1760 AD 1360 کی اگر ہم بات کریں the دررانی governor بادل خان ختک constructed a fortress in بیروا which was repaired in 1801 AD by عبداللہ خان تو guys سیدھے سیدھے question آپ کو یہاں سے ڈالے جا سکتے ہیں کہ جو ایک فارٹ بنایا گیا تھا بیروا میں تو وہ فارٹ کو کس نے construct کیا تھا guys تو اس کا answer ہوگا 1760 میں بادل خان ختک بیروا میں ایک فارٹ اور 1801 AD جو اس کو رپیئر کرتے ہیں عبداللہ خان بہت زیادہ important جاتا جاتا ہے جک سیس بی پوائنٹ آف یو سی بادل خان ختک 1760 AD میں ایک فارٹ بناتے بیروا میں اور اس کو رپیئر کرتے ہیں بعد میں عبداللہ خان 1801 AD میں تو ہو سکتا ہے جک اس بی یہاں سے dates پہ پوچھے جو ہے جک اس بی کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ important ہو جاتا ہے ایک ایک date آپ کے لئے ایک چیز آپ کے لئے important ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ایک نمبر پہ جو ہے بعد میں 4400 بچہ ہوتا ہے تو اس لئے ایک ایک نمبر آپ کو job کی طرف لے کے جائے گا تو آپ کو ایک ایک date یہاں بھی یاد رکھنی ہے تو next اگر بات کریں in 1884 AD the fortress was destroyed in a severe earthquake تو بعد میں جو 1884 میں کیا ہوتا کہ جو فار جو بنایا گیا ہوتا بھیروا village میں بھیروا block میں تو بات میں جو ہے آردھ کوئی کی وجہ سے سبسکوینٹلی the remains of fortress also disappear اور بعد جو اس کے remains ہوتے ہیں وہ بھی guys disappear ہو جاتے ہیں تو جو فار بھیروا village میں بنایا تھا وہ آج disappear ہو چکا next اگر بات کریں guys the village of canihama the home to famous canih shawl guys very very important سیدھا آپ کو question پوچھا جا سکتا ہے canihama village shawl to یہ آپ بھڑگام distika famous دیکھنے کو ملے was an important trade center during the dogra rule guys آپ یہ یاد رکھیں گے جو canihama 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 بہت zبردست trade center dogra rule time to canihama 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 distika guys آپ کو یہی question پوچھا جا سکتا ہے کانی شال کون سے distika famous شال ہے تو next اگر بات کریں ہم بھڑگام distik has produced many distinguished poets and writers of kashmiri language بہت سارے poets ورہت سارے writers بھی بھڑگام distik سے دیکھنے کو ملیں گے of these the more famous include shama fakir samadmir the pointers of spiritual kashmiri poetry sufiyana shairi abdul ahad azad revolutionary point of kashmiri یہ دیکھنے کو ملیں گے which also penned the history of kashmiri literature and gulam nabhi dil soz تو یہ آپ کو کچھ یہاں پہ poet و writers آپ دیکھنے کو ملیں گے is well known romantic poet so gulam nabhi dil soz romantic point so یہ بات آپ ان کے بارے میں یاد رکھیں guys ہو سکتا آپ کو کوئی بھی question تو اس to tourist places کی طرف ہم چلیں گے تو tourist places میں اگر guys بات کریں تو tourist place first tourist place دودھ پتھری اس کے اوپر بھی jsa میں exam پوچھا ہوا تھا milk valley کس کو بولتے ہیں milk valley کون سے district میں ہے تو milk valley آپ کو دیکھنے کو ملے گی guys بڑھ گام district میں تو دودھ پتھری کو milk valley کے نام سے جانا جاتا ہے تو دودھ پتھری کے اگر بات کریں تو اس کی translation ہے guys valley of milk اور یہی question جیسے میں بلکل پوچھا ہوا تھا valley of milk کون سے district میں ہے تو valley of milk آپ کو دیکھنے کو ملے گی guys بڑھ گام district میں یہ بات آپ یاد رکھیں گے is a tourist destination and a hill station in بڑھ گام district it is located in خان sahab area of district to خان sahab area میں valley of milk دیکھنے کو بلے گی the name دودھ پتھری means valley of milk تو یہی question آپ کو سیدھا سیدھا پوچھا ہوا تھا valley it is sad that the famous son of kashmir sheikh alam sheikh nuruddin nurani has prayed here and once when he was in search of water and he was in the meadows to offer prayers he pricked the ground with his stick he pricked the ground with his stick to search for water and milk came out and there is water and there water he asked the milk that you can only be used for drinking and not performing ablution so he says that this milk is can only be used for drinking so you can only use to hear this at once change its state to water so this is the milk which is the state change to water so milk can become and the middle got its name doodh and the middle got its doodh doodh pathri so you can ask the valley of milk ان کو فلیگ بیرر آف کشمیر بھی بولا جاتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے تو یہ جو ہے یہ شیخ نور الدین نورانی کو جنہوں نے سپریٹ کیا تھا ریلیجیس میسیج آف اسلام تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے نیکسٹ ہے گائز کون سا لیک پایا جاتا ہے ہمارے بڑھگام ڈسٹک میں تو بڑھگام میں ملے گا آپ کو نیل ناغ لیک تو جیسے ہم نے انانت ناغ ڈسٹک میں دیکھا تھا تولین لیک شیش ناغ لیک تو ویسے ہمارے بڑھگام ڈسٹک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیل ناغ لیک اور پلواما میں تھا ٹارسر اور مارسر لیک تو یہ بات آپ یاد رکھیں ہو سکتا ہے یہ میرے جو لفظ نکل رہے ہیں آپ کو یاد رہ جائیں اور جگہ سس بی کے ایگزام میں آپ کوشن ٹک کر کے آ جائیں گائز تو نیکسٹ اگر نیل ناغ کی بات کریں تو یہ ایک بہت زبردست لیک آپ کو دیکھنے کو ملے گا فور کلومیٹر فرام یسمرک تو یسمرک سے آپ چار کلومیٹر کی دوری پر جائیں گے تو آپ کو یہ لیک دیکھنے کو وہاں پہ ملے گا تو ڈنس فارسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ریسیو ڈیٹس نیم فرام دا کلیر بلیو وارٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ویر نیل ویر نیل سٹینڈ فار بلیو اور نیل ناغ میں نیل کا مطلب ہے بلیو اور ناغ سٹینڈ فار لیک تو بلیو لیک اس کا تو نیل ناغ کا مطلب ہے بلیو لیک تو ہو سکتا ہے آپ کو کوشن پوچھا جائے کہ بلیو لیک کون سے ڈسٹک میں ہے تو بلیو لیک آپ کو دیکھنے کو ملے گی بڑھ گام ڈسٹک میں نیل ناغ یا بلیو لیک ویری ویری امپورٹن فرام جیکی ایسیس بی پوائنٹ او نیکسٹ اگر گائز بات کریں تو یس مرک یہ کوشن بھی جیکی ایس ایس بی جی ایس اے اگزائم میں پوچھا گیا تھا کہ کون سی میڈو آف جیسس کون سے ڈسٹک میں ہے تو میڈو آف جیسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یس مرک کو تو یہ یس مرک جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی بڑھ گام ڈسٹک میں تو یس مرک کو یس مرک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے میڈو آف جیسس ویری ویری امپورٹن جیسس جو ہے یہ ہے بڑھ گام ڈسٹک میں is a hill station is a hill station in the بڑھ گام ڈسٹک تو یہ یاد رکھیں گے کہ یہ بڑھ گام ڈسٹک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یس مرک پروائیڈ سپیس فار بیوٹیفول لانڈسکپ تو زبردست لانڈسکپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نرسریز گرین پاسچرز دیکھنے کو ملے گا اور ہرٹ ٹچنگ لوٹک اور لینٹک وارٹر بارٹی سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ گائیڈ تو ویری ویری امپورٹن فارم جیک ایس اس بی پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ نیکسٹ اگر بات کریں گائیڈ تو نیکسٹ ہے ٹوم آپ بابا لطیف الدین تو لطیف الدین کی ٹوم بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہمارے بڑھ گام ڈسٹک میں تو ٹوم آپ بابا لطیف الدین was situated in the village آپ پشکر village میں آپ کو دیکھنے کو ملے گئی اور earlier اس کو جانا جاتا تھا لودو رانا کے نام پہ گائیڈ تو یہ جو لطیف الدین کی ٹوم ہے اس کو لودو رانا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا بابا لطیف الدین was a precious disciple of shaykh ul alam تو shaykh ul alam کی یہ disciple تھے گائیڈ تو آپ کے لئے یہی important رہے گا کہ shaykh یہ جو ٹوم بابا لطیف الدین کی شرائن کہاں پہ ہے تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی بڑھگام ڈسٹک میں next guy is tom of ziya uddin buchari تو ziya uddin buchari کی tom بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہمارے بڑھگام ڈسٹک میں تو آپ یہاں سے پتہ لگا سکتے ہو کتنا important ہے بڑھگام ڈسٹک تو ziya uddin buchari نے جو ہے construct کی تھی ziya uddin buchari کا جو tom ہے یہ construct کیا تھا in memory of ziya uddin buchari who came from buchara to the valley of kashmir تو یہ بخارہ سے valley of kashmir میں آئے تھے اپنے 360 سید کے ساتھ تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف یہاں پہ یہی ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ tom of ziya uddin buchari یہ جو tom ہے یہ کہاں پہ ہے تو یہ ہے ہمارے بڑھگام ڈسٹک میں یہ بہت زیادہ important ہو جاتا ہے تو next اگر بات کریں shrine of حضرت بابا گنگا رشی یہ بھی آپ کو بڑھگام ڈسٹک میں دیکھنے کو ملے گی پشکر located in پالا پورا آپ پشکر تو پشکر village کے پالا پورا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ ایک popular tom ہے ہمارے بڑھگام ڈسٹک کی تو بہت زیادہ important ہے shrine of حضرت بابا گنگا رشی تو جیسے ابھی question پوچھا تھا نانتناک کی بابا حیدر رشی مرزا بابا حیدر رشی کی شرائن پہ تو ایسے ہی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ shrine of حضرت بابا گنگا رشی کی شرائن کہاں بیا تو وہ ہوگی بڑھگام ڈسٹک میں guys very 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 important from JKSSB point of view سے this shrine is dedicated to baba رشی who is believed to have constructed about 360 mosques تو ایسا مانا جاتا ہے guys کہ 360 mosques انہوں نے جو ہے بنائی تھی and the same number of culverts تو یہ یاد رکھیں گے کہ یہ جو بابا کی جو یہ shrine ہے یہ کون سے district میں یہ important ہو جاتا ہے تو آپ کو question یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ shrine of حضرت بابا گنگا رشی کی شرائن کہاں پہ ہے تو بڑھگام district میں آپ دیکھتے ہوں گے next اگر the shrine of خان صاحب تو خان صاحب کی شرائن بھی guys یہاں پہ ہے situated in the خان صاحب block of district بڑھگام the shrine is associated with a famous son حضرت سلین خان تو حضرت سلین خان جو ہیں اس shrine سے belong کرتے guys تو آپ کو سیدھا question پوچھا جا سکتا ہے جو shrine خان صاحب کی وہ کون سے district میں ہیں یا آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ شرائن خان صاحب کی وہ کون سے سنت سے بلون کرتی ہے تو حضرت سلین خان سے بلون کرتی ہے very very important تو next اگر بات کریں تو shrine of سید محمد سمری تو یہ shrine بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی بڑھگام district میں سید محمد سمری کی shrine تو یہ آپ کو 7 kilometer فلام the village of Habri at last poor in بڑھگام district میں آپ دیکھنے کو ملے گی shrine آپ سید محمد سمری guys very very important کیونکہ shrine پہ jkssb نے question پوچھا ہے guys anant naag کی جو shrine ہے بابا حیدر رشی کی تو ایسے ہی آپ کو یہاں کوئی village میں دیکھنے کو ملے گی guys the spring is believed to originate from the toosh meydan lake تو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ toosh meydan lake سے originate ہوئی ہے تو very very important from jkssb point of view next guys toosh meydan toosh meydan کی history بھی toosh meydan جو ہے one of the zبرdست meedo ہے ہمارے بڑھ گام ڈسٹک میں اور اس سے آپ کو question پوچھنے کے بہت زیادہ chances تو یہ آپ کو خگ تحصیل میں دیکھنے کو ملے گی ہماری یہ toosh meydan تو meydan is not only famous as a pasture but also for its historical background تو یہ آپ کو پوچھ کی طرح ہی نہیں دیکھے گا بلکہ اس کی بہت زبردست historical background ہے guys اس کو بھی اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے the mughal used to go punch using this route تو mughals جو ہیں جب پنچ کی طرف جاتے تھے تو وہ اسی route کو use کرتے تھے mughals جو ہیں تو میدان سے پنچ کی طرف جاتے تھے guys it is sad that they had constructed a seven story building here تو یہاں پہ ایسا مانا جاتا ہے کہ مughal نے seven story building بنائی تھی guys very very important آپ کو سیدھا question پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے area میں کون سی جگہ پہ مughال نے seven story building بنائی تھی اور اس کا تو یہاں سے آپ پنجاب کی طرف بھی جا سکتیو next guys گندک ناغ گندک ناغ بھی آپ کو کھائی پورا village میں دیکھنے کو ملے گا بڑھگام district یہ ایک سپرنگ ہے جس میں sulfur آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے waters میں the سپرنگ is believed to possess medicinal properties which can cure all kinds of skin elements تو جتنی بھی آپ کی skin کی problems وہ آپ کے گندک ناغ میں dip لینے سے ختم ہو جائیں گ تو یہ آپ کے لئے important ہو جاتا ہے کہ گندک ناغ کون سے district میں تو یہ بھڑھگام district میں ہے guys پشکر ناغ پشکر in the middle of the phiroz pura and khag is a historical spring تو یہ بھی historical spring ہے guys اس کی history ہے according to popular belief kashmiri pandits used to perform prayers known as divai part تو یہاں پہ divai part کیا جاتا تھا kashmiri pandits کے through at the spring in the mouth of the sawan of the hindu calendar تو sawan کے مہینے میں kashmiri pandits جو divai part کیا کرتے تھے guys تو بہت زیادہ important ہو جاتی ہے push kar nag تو next guys sukhnaag falls بھی آپ دیکھنے کو بڑھگام ڈسٹک میں تو یہ breathtaking place nestled with دودھ پتھری اور تو دودھ پتھری اور تو دودھ پتھر میدان کے بیچ میں آپ سکھ ناگ water fall دیکھنے کو ملے گا اس central kashmir بڑھگام ڈسٹک is located near a village called rings ball around 25 km from بڑھگام township تو آپ کے لئے صرف اتنا ہی یاد رکھ ڈسٹک میں دیکھنے کو ملے گا سنگ سفید سنگ سفید بھی سنگ سفید وائٹ راکس کے نام سے جانی جاتی جگہ جیسے آپ بڑھگام ڈسٹک as it is referred to is located at a distance of about 10 km from the yas mark valley to yas mark valley 10 km کی دوری پر سنگ سفید دیکھ سفید وائٹ راکس کے نام سے جانی جاتا جاتا this is an oval shaped meadow تو یہ goal meadow آپ کو دیکھ ملے گی bisected at the center by a small tributary of the dh ghanga اور اس کے بیچ آپ کو دود ghanga جو ہے ایک چھوٹی سی tributary دیکھنے کو ملے گی guys the site is mostly visited as to ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ساتھا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے فرام جے کے ایس ایس بی پوائنٹ آف فیو سے تو آئی ہوپ گائز آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ایفرٹ پسند آ رہے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نا بولے گائز تھانکیو گائز